اسلام علیکم ایوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں بشرا افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم بشرا اس کوزین اور آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے بہت ہی مزیدار ویجیٹریبل ڈونٹ اور اس کے لیے ہمیں آدھا کلو چاہیے آلو جو کہ ہم بوائل کر لیے اس کے بعد ایک پیالی ہمیں چاہیے مٹر انہیں بھی بوائل کر لیا ہے ایک پیالی چاہیے گاجر وہ بھی بوائل ہو چکے ہیں کیونکہ اس طرح چیزوں میں جو ویجیٹریبلز ہوتی ہیں گاجریں وغیرہ وہ جوینا وہ گلتی نہیں ہے وہ سخت رہ جاتی ہیں تو ہم نے اسے پہلی بوائل کر لیا اس کے بعد دو ادھا ہمیں چاہیے سبز مرچے ایک کپ چاہیے ہمیں پیال اسے بھی ہم نے بریک چوب کر لیا ہے ایک کپ چاہیے ہمیں شملا مرچے وہ بھی ہم نے بریک بریک کر لیا ہے اور دو ستین چمچ ہمیں چاہیے بریڈ کرمز اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے جسو سپائیس میں ہم یوز کریں گے وہ انہیں چمچ نمک، ایک چمچ کالی مرچے، ایک چمچ لستن پاوڈر ایک چمچ ادھرک پاوڈر ایک چمچ ہمیں چاہیے اوری گینو ایک چمچ کسوری میتھی اور ایک چمچ ہمیں چاہیے دنیا پاوڈر زائے کیے بینہ ہم اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں آلو جو ہم نے بوائل کر لیں ہیں اب ہم ان کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے اچھی طرح سے ان کو میش کرنا ہے تاکہ ان میں کچھ بھی باقی نہ رہے لامس وغیرہ باقی نہ رہے ڈالیں گے اس میں ہم مطر اور پھر اس میں جائیں گے گاجریں سبز مرچیں شیملہ مرچیں پیاز اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے بیڈ کرمز ساتھ ہی ہم اس میں سارے سپائٹس ایڈ کر دیں گے جو ہم نے پیٹ میں رکھے تھے اور ہم اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اس کے لئے ہمارا ہو چکا ہے ریڈی تو اب ہم بنائیں گے اس کے ڈونٹ جس کے لئے ہم نے دو عدد انڈے ہیں جو ہم نے پھائٹ لیں ہیں اور ساتھ ہمیں چاہیے بیڈ کرمز تو اب ہم ہاتھوں کو تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور تھوڑا سا میسٹر لیں گے اس کو آپ اچھے سے ٹککی کی شیپ دے کے یہ دیکھئے اور سینٹر میں سے اس کو اس کا ہول بنائیں یعنی اس کو ڈونٹ کی شیپ دے دیں یہ دیکھیں اب ہم اس کو کریں گے انڈے میں ڈپ انڈے میں ڈپ کریں گے اچھے سے انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر کریں گے بریڈ کرمز کی کوٹنگ یہ دیکھئے اچھے طرح سے ہم اس کے اوپر بریڈ کرمز کی کوٹنگ کریں گے اچھے طرح سے اندر تک اس کو بریڈ کرمز لگائیں گے تاکہ جب ہم اس کو تلیں تو یہ خراب نہ ہو یہ ایک ریڈی ہو چکا ہے دونٹس ہمارے سارے ریڈی ہو چکے ہیں اور آئیل ہمیں گرم ہونے کے لیے آرڈی رکھ دیا تھا کیونکہ گیس بہت کام آرید اس لیے کہ جلدی جلدی سے یہ گرم ہو جائے تو اب ہم یہ ہمارا آئیل جو ہے نا وہ اچھے سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ دونٹ ڈالتے جائیں گے دیکھیں اس کے اوپر بہت خوبصورت کلر آرہا ہے یہ دیکھئے ہمیں دونوں سائیڈوں سے ان کو اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے بہت دارہ فلیم آپ نے ہائی نہیں رکھنی وہ نہ ہو کہ آپ کے دونٹ ڈالتے دم سے نہ جل جائیں بس میڈیم پہ آپ نے رکھ کے ان کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے گولڈن گراؤن ہونے تک آپ ان کو فرائی کریں یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں ان کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے ڈونٹ ہیں وہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اب آپ ہی ان کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیٹیبل ڈونٹ کیسے لگے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور مجھے اپنے گھر میں جا کے فورن 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 ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ مجھے کیسے بنایا اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی